السلام علیکم دوستو میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورل دوستو آج کا ٹاپک جو ہے وہ اللہ کے ولیوں کی کرامت کو لے کر کے ہم حاضر ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ ویڈیو سنیں گے پورا سنیں گے تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اور واقعی میں ایسی ویڈیو بار بار آپ سننے کے مستحق ہو جائیں گے بار بار اس ویڈیو کو تلاش کریں گے انشاءاللہ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ حضرت بشر حافی اور حضرت باعزید بستامیر رحمت اللہ علیہ کا ہم واقعہ لے کر کے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی محبتوں کے حوالے حاضر کر رہے ہیں تو تھوڑی سی گزارش ہے چینل پر نہیں چینل کو سبسکر کر دیں ویڈیو کو لائک کریں اور چاہتے ہیں میری محبت آپ کے پاس پہنچ رہی ہے آپ اپنی محبتوں سے مجھے نوازنا چاہتے ہیں تو میری محبت کا آپ کو واسطہ ہے یہ ویڈیو کو زیادہ زیادہ شر کر دیں اور ویڈیو کو پورا انشاءاللہ تعالیٰ آخر تک سمات کریں تو ذکر ہے اللہ کے ولی حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتا رہا ہوں حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ اپنی پہلی زندگی میں ایک بہت بڑے شرابی تھے آپ ایک مرتبہ شراب کے نشہ اور مستی کے عالم میں کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے کاغذ کا ٹکڑا دیکھا جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا حضرت بشر حافی نے اس کاغذ پر اللہ کا نام لکھا دیکھ کر تازیماً اسے اٹھا لیا اور عطر خرید کر اسے معتر کیا اور پھر اسے ایک بلند جگہ پر رکھ دیا اسی رات ایک بزرگ نے خواب میں سنا کے کوئی کہہ رہا ہے کہ جاؤ بشر حافی سے کہہ دو کہ تم نے میرے نام کو معتر کیا اس کی تعظیم اور اسے بلند جگہ پر رکھا ہم بھی تجھ کو پاک کریں گے اور دنیا آخرت میں اور دنیا آخرت میں تمہیں بزرگی اطاف فرمائیں گے اور بلند مقام عطا فرمائیں گے ان بزرگ نے دل میں سوچا کہ بشر تو ایک شرابی اور فاسق شخص ہے شاید میں نے یہ خواب غلط دیکھا ہے چنانچہ انہوں نے وضو کیا اور نفل پڑے اور پھر سو رہے یعنی آپ سو جاتے ہیں دوسری بار انہوں نے پھر وہی خواب دیکھا اسی طرح تین مرتبہ یہی نظر آیا اور یہی آواز سنی کہ ہمارا پیغام بشر ہی کی طرف ہے جاؤ اسے ہمارا پیغام پہنچا دو چنانچہ صبح ہوئی تو وہ بزرگ حضرت بشر کی تلاش میں نکلے ان کو پتا چلا کہ وہ شراب کی مجلس میں بیٹھے ہیں تو وہ وہی پہنچے اور بشر کو آواز دی لوگوں نے بتایا کہ وہ شراب کے نشے میں بے خوش پڑے ہیں انہوں نے کہا کہ تم لوگ اسے کسی طرح یہ بات سنا دو کہ تمہارے نام ایک ضروری پیغام آیا ہے اور پیغام لانے والا باہر کھڑا ہے چنانچہ وہ لوگ گئے اور حضرت بشر سے جا کر کہہ دیا کہ اٹھو باہر چلو تمہارے نام کوئی پیغام آیا ہے حضرت بشر نے فرمایا ان سے جا کر پوچھو کہ وہ کس کا پیغام لائے ہیں وہ بزرگ فرمانے لگے کہ میں خدا تعالیٰ کا پیغام لائے ہوں کیا خبر کے پیغام کیا خبر کے پیغام عطاب آمیز ہے یا عقاب آلودہ پھر باہر آئے اور پیغام حق سن کر سچے دل سے توبہ کی اور اس بلند مقام پر جا پہنچے کہ مشاہدہ حق کے غلبہ کی شدت سے برہانہ پا رہنے لگے اور کبھی جوتا پاؤں میں نہ پہنا اور اسی لئے آپ حافی کے نام سے مشہور ہو گئے اور حافی کا معنی ہے ننگے پاؤں والا یعنی حافی ننگے پاؤں والے کو کہتے ہیں لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ جوتی کیوں نہیں پہنتے تو فرمایا حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے زمین کو تمہارا پیچھونا بنایا ہے پس بادشاہ کے بچھائے ہوئے پیچھونے پر جوتی پہنے جانا بیعدبی ہے یہ بھی حوالہ تذکر تلالی یہ صفحہ نمبر ایک تو انتیس میں موجود ہے تو اس سے ہم کو یہ پتہ چلتا ہے ایک سبق حاصل کرو کہ ایک ایسے کاغذ کی ٹکڑے کی تعظیم کرنے سے جس پر اللہ کا نام لکھا تھا ایک گناہگار شخص کو اتنا بلند مقام حاصل ہو گیا تو وہ اللہ کے بڑے بڑے مقبولوں اور ولیوں کی فیرست میں آ گیا تو ان نفوس قدسیہ کی تعظیم و تقریم سے جن کے دلوں میں خدا کا نام کندہ ہے اور جن کے دل ذکر حق سے معمور ہیں ہم گناہگار اللہ کے فضل و کرم سے کیوں بہرہ بہرہ درنا ہوں گے کہ نیز ان جملہ والوں جملہ اللہ والوں نبی اور رسولوں کو بھی سردار ہیں یعنی حضور سید الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعظیم و تقریم اللہ کو اس قدر محبوب و پسند ہوگی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کسی شان والے کے نام کی بھی تعظیم موجب عجر و ثباب ہے حضرت بشرحافی نے اللہ کے نام کی تعظیم کی تو عزت بائی تو آج ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی تعظیم کریں جہاں سنیں چوم کر آنکھوں سے لگا لیں تو کیوں عزت نہ پائیں گے حضرت بشرحافی نے جہاں اللہ کا نام دیکھا وہاں اتن ملا تو پاک ہو گئے اور اگر ہم جہاں ذکر رسول آزم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے وہاں اتنے گلاب چھڑ گئے تو کیوں پاک نہ ہوں گے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جس بات کی شریعت میں ممانعات نہ ہو وہ بات ہرگز بدعات نہیں ورنہ حضرت حافی علیہ الرحمہ کا ننگے پاؤں پھرنا بھی بدع نہیں ہوتا آئیے یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا اب بڑھتے ہیں حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی واقعے کی طرف انشاءاللہ باغ اور پورا ویڈیو ملاحظہ فرمائیں حضرت باعزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک کتہ آتا ہوا نظر آیا جب وہ کتہ حضرت باعزید کے پاس سے گزرنے لگا تو آپ نے اپنے کپڑے سمیٹ لیے کتہ ٹھہر جاتا ہے اور حضرت باعزید سے کہنے لگا کہ حضور آپ نے کپڑے کیوں سمیٹے آپ نے فرمایا کہ اس لیے تو نجس ہے کپڑے میں نے جو سمیٹے اس لیے سمیٹے کتے سے کہہ رہے ہیں کہ تو نجس ہے تو کتے نے جواب دیا کہ حضور اگر میری وجہ سے آپ کے کپڑے پلید ہو گئے تو یہ نجاست تو پانی کے ساتھ دھونے سے دور ہو جائے گی اللہ اکبر اور اگر مجھے حقیر جان کر اور اپنے آپ کو بڑا جان کر نخوت و غرور سے آپ نے کپڑے سمیٹے تو تکبر و غرور کی نجاست دل میں پیدا ہو جائے گی اور یہ دل کی نجاست ساتھ سمندروں کے پانی سے بھی دور نہ ہو سکے گی حضرت باعزید بستامیر رحمت اللہ علیہ کتے کی یہ بات سن کر فرمانے لگے تو سچ کہتا ہے واقعی تو ظاہری نجاست رکھتا ہے مگر متقبر انسان باطنی نجاست نجاست رکھتا ہے پھر فرمایا کہ اے کتے تجھ سے میرا سبق حاصل ہوا تجھ سے مجھے بڑا سبق حاصل ہوا آؤ ہم تم مل کر آؤ ہم تم مل کر رہیں کتے نے جواب دیا حضور آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے اس لیے کہ میں مردود خلائق ہوں جو مجھے دیکھتا ہے پتھر مارتا ہے کتہ کہتا ہے حضور ہم اور آپ دونوں ساتھ میں نہیں رہ سکتے اس لیے کہ میں مردود خلائق ہوں جو مجھے دیکھتا ہے پتھر مارتا ہے اور آپ مقبول خلائق ہیں جو آپ کو دیکھتا ہے السلام علیکم یا سلطان العارفین کہتا ہے اور اس لیے بھی نہیں رہ سکتے کہ میں ہڈیوں کو جمع کر کے کل کے لیے نہیں رکھتا کہ میں ہڈیوں کو جمع کر کے کل کے لیے نہیں رکھتا اور انسان گندم کے زخیرے جمع کر کے رکھتا ہے حضرت بیعزید بستامی رحمت اللہ علیہ کتے کی یہ بات سن کر فارمانے لگے اے کتے تیری باتیں بڑے ہی سبق آزمدہ ہیں انسان کو یہ ہے اس واقعے سے ہم کو یہ پتہ جلتا ہے کہ انسان کو کبھی فخر غرور اور تکبر نہیں کرنا چاہیے اور ایک ایسی نجاست ہے یہ ایک ایسی نجاست ہے جس سے دل ناپاک ہو جاتا ہے اور خدا کی نظر رحمت کے لائق نہیں رہتا اور یہ بھی معلوم ہوا جانور بھی باتیں کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اور یہ ان کی کرامت ہے جن کا مسلمانوں کو اقرار ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انسان چاہے تو ایک کتے سے بھی بڑے بڑے سبق حاصل کر سکتا ہے آئیے اب ہم آپ کو اور آگے کی انشاءاللہ وہ بتا رہے ہیں حضرت بیعزید بستامی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مریدوں کے ساتھ ایک بہت بڑے ایک بہت تنگ گلی سے گزر رہے تھے آپ نے دوسری طرف سے ایک کتے کو آتے دیکھا جب کتہ سامنے آیا تو حضرت بیعزید بستامی رحمت اللہ علیہ پیچھے مڑ آئے اور کتے کے واسطے راستہ خالی کر دیا آپ کے مریدوں میں سے آپ کے مریدوں میں سے ایک مرید کے دل میں یہ بات گزری کہ حق تعالیٰ نے انسان کو تو بزرگی اور شرافت عطا فرمائی ہے اور حضرت بیعزید بستامی نے باوجود حضرت بیعزید نے باوجود اس مرتبے کے اس مرتبے کے سب کو اس کتے کے لیے پیچھے مڑ لیا ہے گویا اس کتے کو ترجیح دے دی حضرت بیعزید اس کے اس خدشتہ پر مطلع ہو گئے اور اس مرید کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس کتے نے بززبان حال مجھ سے یہ کہا کہ اے بیعزید یہ سب خدا کی شان ہے کہ اس نے روزاز میں مجھے کتہ بنا دیا اور آپ کو جامعہ انسانی پہنا دیا پھر آپ کو سلطان العارفینی کا قبہ بھی پہنا دی دیکھئے میں بھی اس کی مخلوق ہوں دیکھئے میں بھی اس کی مخلوق ہوں کتے کی اس بات سے میں پریشان ہو گیا اور خدا کے فضل و کرم کے شکریہ میں میں پیچھے ہٹ گیا اور کتے کے لیے راستہ خالی کر دیا یہ حوالہ تذکیر تلولیہ صفحہ نمبر ایک سو سرسرف میں موجود ہے اب اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے سبق حاصل کیجئے دوستو خدا وند کریم کا ہم انسانوں پر یہ بڑا ہی فضل و احسان ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم کے ساتھ ہمیں کسی زلیل نوع میں پیدا نہیں فرمایا بلکہ اشرف المخلوقات نوع انسان میں پیدا فرمایا جو چاہتا بنا دیتا اور یہ کس کی مجال تھی کہ وہ کہتا کہ اے خدا مجھے کتا یا گائے گھوڑا وغیرہ نہ بنا مجھے انسان ہی بنا مگر یہ اس کا احسان ہی ہے کہ ہمیں اس نے انسان بنایا اور ساری مخلوق پر ہمیں شرافت و کرامت عطا فرمائی اور لقد کرمنا بنی آدم کا تاڑ پہنایا معلوم ہوا کہ یہ شرافت بھی محض اللہ کا فضل و کرم ہے اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور تقبر و غرور نہیں کرنا چاہیے بلکہ بلکہ تو توازے اختیار کرنا چاہیے اور اللہ کی دوسری مخلوق پر شفقت و رحمت سے پیش آنا چاہیے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے دوسروں کے دلی خیالات پر بھی مطلع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ذات گرامی جن کے سبقے میں ان اللہ والوں کو یہ کمال حاصل ہوا یعنی حضور سروع کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیوں اسرار قلوب پر بھی مطلع نہ ہوں گے آئیے حضرات اب آخر میں چلتے چلتے ایک روشنی حکایت کو پر اور ڈالتے ہیں حضرت بائعزید کے پڑوس میں ایک آتش پرست رہتا تھا اس کا ایک شیر خوار بچہ تھا بچہ رات کی تاریکی میں روتا رہتا تھا اس لیے وہ آتش پرست ایک غریب شخص تھا اور چراغ جلانے کیلئے بھی اس کے پاس کچھ نہ تھا ایک رات بچہ بہت رویا حضرت بائعزید بستامی اٹھے اور اپنا چراغ اس کے گھر چھوڑا ہے بچہ چپ ہو جاتا ہے دوسری رات بھی حضرت بائعزید بستامی نے ایسا ہی کیا اور پھر تیسری رات بھی آپ کے یعنی کہ پھر تیسری رات بھی آپ نے چراغ اپنا جو ہے اس کے گھر پر چھوڑاتے ہیں آپ کے اس سلوک کا اس آتش پرست کے دل پر بڑا اثر ہوا اور اپنی بیوی سے کہنے لگتا ہے کہ جب شیخ بائعزید کی روشنی ہمارے گھر میں آ پہنچی تو یعنی کہ جب شیخ بائعزید کی بستامی کی روشنی جب ہمارے گھر میں آ گئی تو ہم اب ہمیں زیبا نہیں کہ ہم کفر کی تاریخی میں ہی بھٹکتے پھریں چلو اٹھو شیخ کی خدمت میں حاضر ہو اور مسلمان ہو جائیں چنانچہ وہ دونوں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اس سے سبق یہ پتہ چلتا ہے نہ کتابوں سے نہ کالج کے نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا ایک شاعر اور کہتا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں اور جو ہو ذوق یقی پیدا تو کڑ جاتی ہیں زنجیریں اب حضرت بائعزید ابھی انتقال جب ہو جاتا ہے جب منکر نکیر آپ کی قریب آتے ہیں اس وقت کا ایک واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ملائدہ کریں منکر نکیر کو جواب کیا ملتا ہے حضرت بائعزید بستامی علی الرحمہ کا جب وصال ہو گیا تو ایک مجید باسفہ نے حضرت کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت آپ نے منکر نکیر کو کیا جواب دیا تھا آپ نے فرمایا کہ انہوں نے جب مجھ سے سوال کیا کہ من ربوں کا تمہارا رب کون ہے تو میں نے اس سے کہا کہ تمہارے اس سوال سے اور میرے جواب سے کچھ حاصل نہیں ہوگا یعنی کہ جب منکر نکیر نے سوال کیا آپ سے من ربوں کا تیرے رب کون ہے تو بائعزید بستامی نے کہا اس سوال سے اور میرے جواب سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اگر یوں کہنوں کہ اللہ تعالی میرا رب ہے اور اللہ تعالی مجھے اپنا بندہ تسلیم ہی نہیں نہ فرمائے تو میرا اپنی زبان سے بندہ ہسنا بندہ کہنا کس کام کس کا کام جاؤ اے فرشتو پہلے اللہ تعالی سے دریافت کر لو کہ بائعزید اس کا بندہ ہے یا نہیں اگر وہ مجھے اپنا بندہ فرما دے تو پھر میرا بیڑا پار ہے اللہ اکبر یہ حوالہ تذکرات الاولیاء صفحہ نمبر دوستو سترہ پر موجود ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ ہم میں سبق ملتا ہے یوں کہلانے کو تو ہم مسلمان یوں کہلانے کو تو ہم سبھی مسلمان ہیں مگر دراصل مسلمان وہ ہے جسے اللہ اور اس کا رسول بھی مسلمان سمجھے اور اگر کوئی شخص اپنے عقاعد و عمال سے اللہ اور اس کے رسول کو اپنے آپ سے بیزار کر کے مسلمان بننا مسلمان بنتا اور کہلاتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہے تو ایسا ہی ہوگا جیسے کسی جاہل کا نام محمد فاضل کسی بے علم کا نام علم الدین یا کسی نابینہ کا نام روشندین رکھ دیا جائے تو حضرات آپ جی ویڈیو یہیں تک تھی امید کرتے ہیں انشاءاللہ و تعالیٰ آپ کو بہت 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 پسند آیا ہوگا ویڈیو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ زیادہ آپ کو تھوڑی سی محبتوں کو واسطہ میں دیتا ہوں اپنی محبتوں کا واسطہ دیتا ہوں آپ کو ویڈیو کو زیادہ زیادہ تھوڑا سا اپنے دوستوں میں شیئر کر دیا کریں اور کومنٹ باکس میں جواب ضرور دیں انشاءاللہ و تعالیٰ اگر ویڈیو ہمارے چینل کے اچھی لگ رہی ہو تو انشاءاللہ و تعالیٰ ہمارے چینل پر بنے رہی ہے ہمارے چینل کے ہر ویڈیو دیکھتے رہی ہے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں بہت ہی پیارے واقعے کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ عویر دعا خیر میں یاد فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ